اس وقت جو گور کمیٹی کام کر رہی ہے مشکل حالات میں اس کے پاس امانت ہے اور جب تک وہ رہا نہیں ہوتے اور باہر نہیں آتے انشاءاللہ وہ آ جائیں گے اس امانت میں وہ خیانت نہیں ہونے دے گی اس میں کسی کوشہ کوشبہ نہیں ہونا چاہیے ان کی ذات پر تمام متفق ہے ان کے ویجن پر تمام جڑے ہوئے ہیں اور اگر کسی کی خام خیالی ہے تو وقت اسے دور کر دے گا اور وہ جو جنانمس ریزولوشن ہے وہ اس کا مم بولتا ثبوت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ستائیس سالہ سٹرگل اس وقت جو گور کمیٹی کام کر رہی ہے مشکل حالات میں اس کے پاس امانت ہے اور جب تک وہ رہا نہیں ہوتے اور باہر نہیں آتے انشاءاللہ وہ آ جائیں گے اس امانت میں وہ خیانت نہیں ہونے دے گی اس میں کسی کوشہ کوشبہ نہیں ہونا چاہیے تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں مرز کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ دس روز پہلے ایک نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے سات روز پہلے قومی اسیمبلی کی تحیل ہوتی ہے اور اس کے بعد آئین بڑا واضح ہے آئین کی اگر آپ دو آرٹیکلز آرٹیکل ٹو ٹو فور ٹو اور آرٹیکل فورٹی ایٹ فور اگر آپ ان کو مل کے پڑھئے تو کوئی ابحام نہیں ہے کہ انتخابات کب ہونے ہیں اور کیسے ہونے ہیں اور کس مدت کے اندر ہونے ہیں نوے دن کی واضح قدغن ہے نوے دن کی ڈیڈ لائن کو اگر آپ عبور کرتے ہیں تو وہ ایک غیر آئینی قدم ہوگا اب کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن ایکٹ کے ذریعے سیکشن سترہ دو کے تحت ڈی لی میٹیشن ایک قانونی ذمہ داری ہے بے شک ہے کوئی اسے انکار نہیں کرتا سوال یہ اٹھتا ہے کہ فوقیت کس کو ہوگی آئین کو یا سبسیڈری لیجسٹیشن کو شعب شاہین صاحب باہر ایک قانون ہے مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو لیکن ایک سیاسی طالبیل کی حسیت سے میں سمجھتا ہوں آئین مقدم ہے اس پر کوئی ابحام ہمیں نہ تھا نہ ہے چنانچہ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو ایک ڈیلینگ ٹیکٹک ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور نوے دن سے آگے بڑھنے کی جو کوشش ہے ہم اسے چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سپریم کورٹ میں اس کے لیے ہم نے ہمارے بکلا اس پر اپنی پٹیشنز تیار کر رہی ہیں اور وہ داخل کر دی جائیں گی اس میں ذمہ داری سوپی گئی ہے نوے دن کی جو حد ہے اس پر علی زفر صاحب سیلیٹر علی زفر صاحب اپنی میری ابھی بات پی ہوئی ہے ان سے پٹیشنز فائنلائز کر رہے ہیں تو بی فائل ان دی سپریم کورٹ پارٹی کی طرف سے اور ماہر قانوندان سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی پٹیشن تقریباً تیار کر چکے ہیں اور فائل کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے سی سی آئے کے فیصلوں کو چیننج کرنے کے بارے میں ہمارا ارادہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سی سی آئی کی کمپوزشن اور کانسٹیوشن پر بھی ابحام بھی ہے اور غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے اس میں دو ایسی شخصیات تشریف فرما تھی جو انٹیرم نویت کے عبد الرعیالہ تھے ہیں اور اس قسم کے ذمہ داری اور اس قسم کے فیصلے کا وہ حصہ نہیں ہو سکتے پرحال وہ پٹیشن میں وزاعت آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی بار اسوسییشن اس پر ایک واضح اپنا موقف لے چکی ہے اور ان کی پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل ہو چکی ہے اس سے ہٹ کر پاکستان بار کانسل کا پریس ریلیز آپ کی نگاہ سے گزرا ہوگا آپ اس کا مطالعہ کیا ہوگا اس میں بھی مجھے کوئی ابحام دکھائی نہیں دے رہا اور اب اگر میں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے موقف کو اور پاکستان بار کانسل کے موقف کو سامنے رکھوں تو میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ کافی عرصے کے بعد مجھے تمام لیگل فیٹینٹی اس نکتے پر نوے دن کے انتخاب کے نکتے پر ایک صفحے پر دکھائی دے رہے ہیں اور ہنینیمٹی آف تھوٹ مجھے اس میں دکھائی دے رہی ہے آپ یہ بھی دیکھیں امیر جماعت اسلامی راج الحق صاحب اس ور بیان دے چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سنسس کو ایک تاخیری حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جے یو آئی پی ڈی ایم کا حصہ اور اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک ابحام پیدا ہو گیا ایک تاثر دیا سابق وزیر آدم شباز شریف صاحب نے کہ ایک متفقہ قرارداد پاس ہوئی اور اس قرارداد میں جے یو آئی کی نمائنگی تھی یعنی کہ مولانا کے صاحب زادے اس کا حصہ تھے اور سینڈر کامران مرتضی صاحب نے وضاحت کی کہ نہیں جے یو آئی نے اس میٹنگ میں اپنے اعتراضات اٹھائے اور اپنا اختلافی نوٹ لکھا اور جب کہا گیا کہ اختلافی نوٹ جو آپ نے لکھا منٹس میں اس کا ذکر نہیں ہے تو کہا گیا کیونکہ وہ سی سی آئی کا ممبر نہیں تھے اس لیے ان کا اختلافی نوٹ درج نہیں ہوا پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ سی سی آئی کے ممبر نہیں تھے تو وہ اس اجلاس میں کیا کر رہے تھے اس اجلاس میں ان کو دعوت کیوں کر دی گئی میں سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی کو اس پر ایک واضح پوزیشن لینی چاہیے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یا آئین کے فیصلے کے برقس کھڑے ہیں اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف میں میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل تبدیلیاں آ رہی ہیں پہلے آپ نے دیکھا سندھ کے وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے ایک موقف اختیار کیا کہ جو نیا سینسس ہے ہماری سیریز ریزیویشنز ہیں ہمارے اختلافات ہیں ہمیں قابل قبول نہیں ہے اور میں اس کی مخالفت کروں گا پھر اجلاس ہوتا ہے پانچ اگس کے اجلاس میں وہ شامل ہوتے ہیں اور وہاں کوئی اختلافی بیان نہیں دیتے اور یونانیمز ریزیلوشن کے تاثر کو تقویت دیتے ہیں ان کی خاموشی اس کو تقویت دیتی ہے اور پھر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے سینئر حضرات جس میں نیر بخاری صاحب ہیں میں ان کا انٹریو دیکھ رہا تھا فیصل کنڈی صاحب ان کی شیکٹ انفیمیشن ہے ان کا موقف آپ کے سامنے ہے فرط اللہ بابر صاحب کا میں دیکھ رہا تھا شیری رحمان صاحبہ کا میں دیکھ رہا تھا موقف وہ نوے دن پر اسرار کر رہے ہیں کہ انتخابات نوے دن کے اندر ہونے چاہیئے اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی ان کا موقف ہے تو پھر انہیں ایک واضح موقف اختیار کر لینا چاہیئے اور یہ جو ان کی ہے نا ویسیلیٹ جو کر رہے تھے اس ویسیلیشن کو ونس فور آل ختم کر دیں اور کلیر پوزیشن لیں اور توقع کی جاری ہے کہ آپ کلیر پوزیشن لیں گے پی ٹی ایم اگر بدنیت